مولا یا صلی و سلیم آئیمان مبادا عالا حابیم ایک خیر خلقی کن بیمی سلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو میرے چینل فیری لائف ان سعودی ارپیہ اور آج کا فلوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سپیشل فلوگ ہے فور می کیونکہ آج میری برڈے ہے اور میں اس دن کو بہت خوشی سے مناتی ہوں اور زیادہ خوشی ہو رہی تھی کیونکہ رات کو تقریباً بارہ واجہ کے قریب میرے بھائی نے مجھے وش کیا تھا اور پہلے تو میرے ہزبنڈ نے وش کیا وش کرنے کے بعد بھائی جو ہے وہ میرا کیک لے کر آ گیا تھا تو مجھے زیادہ خوشی تھی کیونکہ مجھے اپنے بھائی سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے مجھے وش کرے گا لیکن جب وہ لے کر آیا تو میری خوشی دبل ہو گئی تھی اور وہ خوشی جو ہے آپ لوگ کو میرے فیس کے اوپر نظر آ رہی ہوگی اور میں بار بار اس کو تینکیو بول رہی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا اس طرح سے بارہ واجہ بہت کم ہی کیک کٹ کرتے ہیں لازم جو میرے بھائی کی برڈے تھی تب میں نے اس کو سرپرائز کیا تھا اور بہنوئی کو سرپرائز کیا تھا وہ میں آپ لوگ کو ولوگز میں دکھاتی تھا جب ان کی برڈے تھی تو آج جو ہے وہ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ پہلے میرے سب سے پہلے جو مجھے ہمیشہ وش کرتے ہیں وہ میرے ہزبن ہی وش کرتے ہیں کیونکہ بارہ بجنے سے ایک منٹ پہلے ہی وہ کال کر دیتے ہیں اور سیم ایسے انہیں کیا کہ بارہ بجنے سے ایک منٹ پہلے ہی انہوں نے مجھے کال کر دی جو ابھی نئیو ہیں تو ان کو میں بتا دوں میرے ہزبن سعودیا ہوتی ہیں تو سعودیا سے ان کی کال آئی تھی اور پہلے انہوں نے وش کیا اور جیسے وش کیا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا میں جیسے دوبارہ کمرے میں آکے بیٹھی ہو تو میرا بھائی کیک وغیرہ لے کر آ گیا اور پھر میں نے اور انایا نے میل کر کیک کٹ کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے گفت دیا وہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے جا کے دکھاؤں گی اور یہ فیلحال جو ڈریس ہم لوگ نے سیلیکٹ کیا یہ نیکسٹ ایک آف لاؤگ ہے اور یہ والا ڈریس ہے جو میں نے سوچا تھا کہ ہم جائیں گے باہر اور کھانا کھانے کیلئے ہم انہوں کا پلان تھا تو یہ برڈ اڈریس تھا جو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہ پہنیں گے اور پھر جو ہے آپ لوگوں سے اینڈ میں ملتی ہوں اینڈ میں کچھ باتیں کرتی ہوں تو جنہوں نے ایڈوانس میں مجھے وش کیا ان کو بہت بہت تینکیو سو مچ کہ ان کو میری برڈ یاد تھی انایا بھی یہاں پہ ریڈی ہو رہی ہے انایا بھی یہاں پہ ریڈی ہو رہی ہے ختم ہو گیا نا آگیا آگیا چلو آپ برش کرلو آجو 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 آپ کا ڈریس بھی دکھا دوں السلام علیکم یوورز امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں خوش ہوں مزے میں ہوں اور niaو بھی ٹھیک ہے اور میرے ہیسپنٹ ٹیک ہے سب ٹھیک ہے بی بی سوcommt بی بی سہ رہ ہے اس ٹھیک ہے صورہ ہاں صورہ ہوں آج برے ملکی بے آجو ہم لگ ستاریتے ہیں اس نے ل견ی برشت کی دکھائم سامورد کی درے امید او بردے Africa ہم جانے کنے کے لیے determining Alum hamle میں پیزا ٹھیک ہے میں بات کروں گا آپ جانے بہت کریں گے آپ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ ایسی شروں نے مجھے ۱۰۲۲ رہا رہا دیا تھا جن کو پتہ تھا کہ میری برڈے گیارہوں ہیں بلکہ جن نے مجھے اسٹرگرام پر فالو کیا وہاں نے مجھے کل ہی ویش کر دیا تھا اگر ابھی تک آپ نے مجھے اسٹرگرام پر فالو ہے تو یا سب بھیجو جائیں تو میں تھوڑی بہت اپ ڈیٹ رکھتی ہوں اپنی لائک کی اسٹرائم کیا کر رہی ہوں ریل ٹائمز ہے وہ وہاں پر آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں تو اس کا جو ہنڈل ہے وہ یہاں پر شوہ رہا ہوگا تو آج کا فلوگ جہا ہے وہ سپیشل فلوگ ہے کیونکہ آج ہم لوگ بڑھا جا رہے ہیں اپنی بڑھے سار اگریٹ کرنے کے لیے اور کچھ لوگ ابھی پوچھیں گے مجھ سے کہ بھائی نے آپ کو گفٹ میں کیا دیا ہے کیونکہ جو لوگوں نے میرے پچھلے ولوگ دیکھے اور ان کو پتا ہے کہ میں نے اپنے ہزبنڈ کو گفٹ دیا تھا سرپرائز دیا تھا تو اب وہ بھی امید رکھے بیٹھے ہوں گے کہ میرے ہزبنڈ بھی مجھے سرپرائز دیں گے وہ بھی مجھے گفٹ دیں گے جیسے میں نے ان کو سرپرائز دیا تھا اس کا لنک ہے وہ دسکرپشن باکس میں آئد کر دوں گے آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو کیا سرپرائز دیا اور کیا گفت دیا اس برنڈ نے سرپرائز کو ہی نہیں دیا بلکہ انہوں نے سرپرائز دیا وہ یہ دیا ہے کہ انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں پچیس ہزار پیر ٹرانسفر کر دیا اور انہوں نے بولا ہے کہ اس کا آپ نے میک اپ پرچیز کرنا ہے میک اپ خرید لینا ہے کیونکہ ان کو بتا ہے کہ میک اپ بہت زیادہ پسند ہے میک اپ کا جو خیز ہوتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس صرف میک اپ ہو ہر برینڈ کا میک اپ ہو ہر چیز ہو صرف میک اپ سے ریلیٹڈ ہے مجھے بہت زیادہ شوق ہے پھر ہزبر نے کیا 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 کہ انہوں نے پچیس ہزار پیر ٹرانسفر کر دیا اور انہوں نے بولا ہے کہ اس لیسے کچھ ہے پانچ ہزار پیر کے اپنے گھروں کو ٹریٹ دے دینا ان کی طرف سے اور باقی جو بیس ہزار ہے اس کا آپ میک اپ لے لینا تو اب میں جو ہے پہلے صبح گئی تھی بینک سے پیسے نکلوا کے لائی ہوں اور ابھی ہم لوگ جائیں گے پہلے جائیں گے پورا میک اپ لوں گی میک اپ لوں گی اور وہ میک اپ جو ہوگا وہ ان کی طرف سے گفت ہوگا اور اس کے بعد جائیں گے ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے کھانا کھائیں گے اور پھر میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی شاید میں ولوگ کے اینڈ میں دکھا دوں کہ میں کیا کیا میک اپ لے کر آئی ہوں یہاں پر تیار ہو رہی ہے میرر کے سامنے میرر کے نہیں ونڈو کے سامنے بھائی ونڈو کے سامنے کون تیار ہوتا ہے میں چلیں ابھی ہم لوگ ریڈی ہو گئے اور نکلتے ہیں یہاں سے بارک ہوں آج اس طرح سے فل سلکی ہوئے پڑے ان کو مسئلہ کیا ہوا پڑے آپ لوگ کو اپنا بہنوں کی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے بہنوں سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا بہنوں کی دکھائیں اور ان کا نام کیا ہے بھائی فرحان ہے اور کچھ بولیں گے اب ہیپی بھائی ڈے ٹو یو اور کش رو ہو اب آد رو ہو اور بس یہی دعا ہے شادی میں جا رہے ہیں شادی میں جا رہے ہیں کھانا کھانا جا رہے ہیں شادی میں جا رہے ہیں اور پھر جہنا وہاں سے کچھ کھائیں گے اللہ حافظ گل بھی آگے ہمارا انسال آپ لوگوں کو بہت زیادہ دکھاؤں گی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہ ہی دکھائیں جب وہ واک کرنے والا ہوتا آپ دکھائیں امی جی آپ مجھے کچھ بولو گے امی جی ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں ویٹ کر رہی ہوں کہ جو کچھ لوگ تیار ہونے والے ہیں وہ جلدی سے تیار ہو جائیں کیونکہ میں تو میری برڈے تھی میں تو بہت زیادہ خوش تھی اور تیار ہو کے سب سے پہلے بیٹھے ہوئی تھی اور ان کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ تیار ہو جائیں اور جی آج میں آپ لوگوں کو اپنے بھینوش سے بھی ملا دیا ہے امی سے بھی ملا دیا ہے گل سے تو بعد میں ملاؤں گی جو امی ہے ان سے بھی ملا دوں گی کیونکہ کافی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انایا کی امی بھی ہم لوگوں کو دکھا دیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو آج دکھا دوں گی اور پھر اب ہم لوگ باہر نکل گئے ہیں میرے ہزبنٹ کی وش تھی کیونکہ وہ مجھے جب بھی میری برڈے ہو جب بھی کوئی انورسری ہو کچھ بھی ہو نا تو وہ مجھے گجرہ لازمی لے کر دیتے ہیں اور یہ ان کے سب سے اچھی بات ہے اور مجھے پھولوں سے بہت زیادہ لگا ہوئے تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ جو ہیں مجھے گجرہ لا کر دیتے ہیں تو اب وہ نہیں تھے تو انہوں نے سپیشل جو ہے میری سستر وغیرہ کو بولا تھا کہ فیری کو گجرہ لا کر دینا ہے اور اس کو گجرہ پہنانا ہے اور یقین مانے میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی یہ بھی ان کی طرف سے ایک سرپرائز تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری گجرہ لے کر آ رہی ہے اور مجھے تب خوشی ہوئی جب انہوں نے لائیا اور مجھے دکھایا اور مجھے پہنانے لگی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی پھر مجھے یاد آیا کہ ہر برڈے پہ ہر اینورسری پہ میرے ہزبنڈ مجھے گجرہ پناتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے ہم لوگ کی منگنی کو بھی کافی ٹائم ہوا ہوا تھا تقریباً دس سال سے ہماری منگنی ہوئی تھی تو ہماری جو لف میریج ہے آپ کچھ لوگ پوچھیں گے کہ آپ کی لف ہے کہ رینج تو میں پھر سے اس ویڈیو میں بتا دیوں کہ ہماری لف میریج ہے تو ہمیشہ جب بھی ہماری برڈے ہوتی تھی تو اس طرح سے وہ گجرے فلاورز اس طرح کی کچھ چیزیں لازمی لکھے آتے تھے تو آج سیم جو ایک یاد تازہ ہو گئی اور ابھی ہم لوگ آگے ہیں فائن پیزا ہم لوگ کا بیسٹ پلیس ہے جب بھی ہم لوگ کو کہیں جانا ہو تو ہم لوگ فائن پیزا پی آتے ہیں اور یہاں پر پھر میں تھوڑا سا اپنا جو ہے گجرہ شو کری تھی تاکہ میرے ہزبنڈ بھی دیکھ لیں سعودیہ میں بیٹھے وہ میرا فلاگ دیکھیں کہ تو ان کو بھی فتح چل رہا ہے کہ ان کا دیا ہوا جو گجرہ ہے وہ میں نے تین لیا پھر اس کے بعد کیا کیا کہ ہم لوگ میرے بھائی اور بہنوئی جو ہیں وہ چلے گئے تھے کیک لینے کے لیے اور ہم لوگ باقی فیملی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا تو کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کبھی کہتے تھے صرف پیزا ہی منگا لیتے ہیں کیونکہ فائن پیزا پر آئے ہوئے ہیں تو کبھی کہتے تھے چکن کڑائی منگوال لینے چاہیے کباب منگوال لینے چاہیے اور جو پیزا ہے وہ لارج منگوالو ایکسٹرہ لارج تو یہ ہم لوگ کے لیے کافی ہو جائے گا پھر ہم لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کی اور یہ ہیں انائیہ کی ماما کافی لوگ پوچھ رہتے ہیں انائیہ کی ماما کون سی ہے انائیہ آپ کی بیٹی ہے نہیں انائیہ میری بیٹی نہیں ہے لیکن وہ ہم سب کو ماما کہتی ہے میری چھوٹی سسٹر کو بھی ماما کہتی ہے مجھے بھی ماما کہتی ہے اور میری بڑی سسٹر کو ماما کہتی ہے سب کو بس نام لیتی ہے ماما فردوس کہتی ہے ماما نرکس کہتی ہے ماما امتیاز کہتی ہے لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی اپنی ماں کونسی ہے تو بس ابھی ہم لوگ جو ہیں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کچھ امی سے بھی مشورہ لے رہے ہیں اور امی جو ہیں میشہ کی طرح شرماتے ہوئے کیمرہ ان کو نظر آ چاہتا تو بس وہ شرمانہ شروع کر دیتی ہے اور ہم امی کو کہہ رہے تھے کہ یہ والی چیز لے لیتے ہیں ہم امی کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی آرڈر کر لو میری جو ماں ہے وہ دیسی قسم کی ماں ہے اور بیس ہم لوگوں کا آج تھوڑا بہت جو ہے نا میں سوڑا ولوگ شوٹ کرتے ہیں اور بھائی جو ہے وہ کیک وغیرہ لے کر آگئے تھے ساتھ میں آپ لوگوں کو کیک نظر آ رہا ہوگا تو جو ہم لوگوں نے فائنل کر کے رکھا تھا ہم لوگوں نے بھائی کو بتایا اور بھائی نے جو ہے سیم وہی آرڈر کر دیا اور اس طرح سے جو ہے نا ہم لوگوں کی پارٹی چلتی رہی اور انجوائے کرتے ہیں کافی ہم لوگوں نے انجوائے کیا پھر کیک بھی ہم لوگوں نے یہی کٹ کرنا تھا جو رات والا کیک تھا وہ میرے وہ تھا میرے بھائی کی طرف سے اور جو ابھی کیک کٹ کرے بھائی وہ جو بیٹھا ہوا وہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو کیک جو تھا وہ رات کو میرے بھائی کی طرف سے تھا اور اب جو کیک کٹ کریں گے وہ میرے ہزبنڈ کی طرف سے ہوگا تو اس طرح سے جو ہے تھوڑا سا ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ رات والا کیک بھائی کا ہوگا اور دن والا جو کیک ہوگا کیونکہ وہ ہزبنڈ کا تھا ہزبنڈ کے پیسوں سے آیا تھا تو وہ ہم لوگ یہاں سے کریں گے اور جو میرے ہزبنڈ نے گفٹ دیا وہ ویڈیو میں نے بتا دیا تھا لیکن پھر آپ لوگ کو بتا دوں کہ انہوں نے مجھے پچیس ہزار پیا سینڈ کیا ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ اس میں سے آپ نے پانچ ہزار جو ہے گھر والوں کو ریٹ دے دینی اور بیس ہزار کا میک اپ لینا ہے تو کل جو ہے کل کی جو ویڈیو ہے نا وہ میں میک اپ جو لے کر ہوں گی وہ دکھاؤں گی کہ میں کون کون سے میک اپ لے کر رہا ہوں مجھے میک اپ کا بہت انتہائی والا شوق ہے کونٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے میک اپ کی چاہے برینڈ اچھا ہو یا نہ ہو کیونکہ سارے میک اپ ہی اچھے ہوتے ہیں میرے ساتھ سے برینڈ برونڈ کا کوئی نہیں ہے بس سکن کا جو ایک فاؤنڈیشن ہے نا وہ آپ لوگ اچھا لینا چاہیے تو یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے فل میک اپ آج سے تیار ہوئی ہوں پہلی دفعہ اس طرح سے تیار ہوئی ہوں بڑے عرصے بعد میں ایسے تیار ہوئی ہوں جیسے کہیں نا شادی میں بھی اتنی تیار نہیں ہوتی جتنی آج میں تیار ہوئی تھی یہاں پہ ہم لوگ کا کیک بھی کٹ ہوگیا ہے انایا نے میں ساتھ ملکی کیک کرے اور بھائی سے یہ والا کام نہیں گیا ان سے پارٹی نہیں پھڑی لیکن فائنلی جو ہے ہم لوگ کا جو دن تھا میرا جو دن تھا وہ بہت اچھا سیلیبریٹ ہوگیا ہے ہزبنڈ کی وجہ سے انشاءاللہ جو کل کی ویڈیو آئے گی اس میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی کہ میرے ہزبنڈ نے جو مجھے پیسے دیئے تو اس میں سے کیا کیا میں گفت لے کر آئی ہوں اور اب یہاں پہ ہم لوگ کا جو ہے وہ کھانا بھی ریڈ اے ہو گیا ہے کھانا آ گیا ہے تو پیزا ہم نے ایکسٹر لارج منگوایا تھا وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں اور جیسے ہم نے پلان کی تھی ساتھ میں ہم نے کڑائی منگالی تھی کبھی چھوٹی سسٹر کبھی بڑی سسٹر کبھی میں تو اس طرح سے گل جو ہے وہ سب کے پاس گھومتا رہا ہے اور ہم نے کیے کٹ کیا تھا اس میں سے کچھ ہم نے کھا لیا اور باقی جو ہے وہاں پہ جتنے بھی بیٹر وغیرہ تھے ان کو دے دیا اور ان کے ساتھ بھی جو ہے یہ خوشی ہم لوگ نے منائی سیلیبریٹ کی اور اس کے علاوہ بس یہ تھا میرا آج کا تقریباً ولوگ آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھا لگ رہا ہوگا اور یہاں پہ میرے پاس گل بیٹھا ہوا ہے گل کا بھی کھانے کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو بس یہ تھا آج کا ولوگ آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے میں آپ لوگ کو دکھاؤں گے اپنا فل میک اپ کیونکہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اب میں کیا کیا لینے والی ہوں اور کچھ اگر آئیڈیا ہو تو ضرور مجھے بتا دینا کہ مجھے کیا لینا چاہیے میک اپ کے لیے تو کونسا برینڈ زیادہ اچھا ہے کونسا پرڈکٹ جو آپ لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ ضرور گائیڈ کرنا کہ بیس ہزار پر کونسا میک اپ جو ہے وہ اچھا آ جائے گا تو بس جی اسی ویڈیو کے ساتھ دیں مجھے اجازت انشاءاللہ بہت جلد ملوں گی تبتہ کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ اپنی دعا میں اجازت رکھنا اور جو بھی بیش کریں انہوں کو سب کو ایڈوانس میں thank you so much اور اللہ حافظ